25 پیسد کر دی ویل ٹیکس سال میں صرف دو بار جمع کرانا ہوگا چھوٹے شادی ہالوں پر ٹیکس 20 ہزار سے کم کر کے پانچ ہزار کر دیا گیا حکومت نے دوسرا منی بجٹ پیش کر دیا دوسرے منی بجٹ میں مہنگے موبائل پونز مزید مہنگے سستے موبائل پر ٹیکس کی شرابیں کمی 30 سے 100 ڈالر قیمت کے درامدی موبائل پر 1470 روپے سیلز ٹیکس آئید 100 سے 200 ڈالر قیمت کے درامدی موبائل پون پر 1870 روپے سیلز ٹیکس لگے گا 500 ڈالر سے زائد قیمت کے درامدی موبائل پر 10300 سیلز ٹیکس لگا دیا گیا منی بجٹ میں نئی سنتوں کو پانچ سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ تاجر برادری کا حکومتی اقدام پر اتمنان کا اظہار صدر لاہور چیمور آف کابرس علماس حیدر کہتے ہیں ٹیکس ریٹ کم ہونے سے بینوں نے ملت سے سرمایہ کاری آئے گی سٹاک مارکٹ سے متعلق اقدامات سے مارکٹ بہتر ہوگی پرڈکشن شروع ہوگی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے صدر انجمہ نے تاجران خالد پرویز بولے منی بجٹ دوستانہ بجٹ ہے حکومتی اقدام سے خوشی ہوئی ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کا ختم ہونا بہت بڑا اقدام ہے ساہیوال آپریشن میں مجرمانہ غفلت برتی معصوم لوگوں کی جان گئی زیشان دہشتگرد تھا مگر پولیس میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا زیشان کے بارے میں جو معلومات ملی وہ مرنے کے بعد لی گئی زیشان کے موبائل سے حساس ادارے کے آفیسر کو مارنے کی تصویر بھی ملی دہشتگردی میں استعمال ہونے والی گاڑی زیشان کے گھر کے پاس دیکھی گئی افغانستان سے لاہور آنے والے دہشتگرد زیشان کے گھر ٹھہرے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ فصیل اسکر کی وزیر اطلاق کے حمراہ سانے ساہیوال پر میڈیا بریفنگ سانے ساہیوال کے ذمہ داروں کو جل کیپ پر کردار تک پہنچایا جائے گا ملک میں آئین اور قانون سب کے لیے ایک برابر ہے حکومت عوام نے بنائی ہے یہ عوام کی حکومت ہے راہنما پی ٹی آئی عمرڈار کا فیلاک میں تقریب سے خطاب پنجاب کو صحیح معینوں میں تجارتی معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے دیجٹل مارکیٹ کے ذریعے پاکستانی مارکیٹنگ کو بہتر کیا جا سکے گا وزیر سنت و تجارت میاسم اقبال کی گفتگو وزیر خزارہ پنجاب بولے لیور مارکیٹ میں آئی ٹی پروفیشنلز کی پراہپی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں سٹیک ہولڈرز کی مشابرت سے پنجاب انسویسٹمنٹ بورڈ کو فائدہ کریں گے پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری اور سنت کے زیرے تماغ اجلاس میں صوبائی وزیرہ کی گفتگو پارکنگ پلازا سینٹرز پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ریڈار پر آگئے پارکنگ سروس کے تحت سیلز ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ مال آف گلبرگ، لیورٹی مارکیٹ، حفی سینٹر، پیس سمیت ستر پارکنگ ایڈیاز کو نوٹسز جاری ریجسٹریشن کے لیے تمام مالز، پلازا، سینٹرز کو سات روز کی محلت دے دی ریکارڈ اور سیلز ٹیکس کی ادام ادائیگی پر پچاس ہزار جرمانہ آئیت کیا جائے گا پی آر اے حکام الڈی اے میں افسران کی اکھار پچھار، ڈیپٹی ڈائریکٹر، کچھی آبادی، خلیق الرحمن، ڈائریکٹر ایڈ، سٹیٹ مینجمنٹ، قائدی آزم، ٹاؤن، تائنات ڈیپٹی ڈائریکٹر، عمر سحیب، مرزا، فیض الرحمن کی خدمات ایم ڈی واسا کی ڈسپوزر پر بھیج دی گئی اسسسنٹ ڈائریکٹر، سٹیٹ مینجمنٹ ٹوک کازم رزا کی خدمات ڈی ایل ڈی تھری کے سپور پیرس بن گیا، لاہور اب دبئی بنے گا، لاہور میں دبئی طرز پر کسیر المنزلہ، امارتیں تعمیر کرنے کا فیصلہ، امارتوں کی تعمیر اور کورین میں ترمیم کرنے کا ٹاسک، الڈی اے کو سوم دیا گیا آئی جی پنجاب نے چار پولیس افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیئے، مصطفی حمید ملک، ایس ایس پی ایڈمن سی ٹی ڈی پنجاب تائنات، جلیل عمران خان کو ایس پی آر آئی بی ڈی جی خان لگا دیا گیا، تاہر مجید خان، ایس ڈی پی او صدر سرکل ناروال تائنات ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اسادزہ کی تربیت کروالی مگر پیسے نہ دیئے، پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور قائد اکیڈمی فور ایڈوکیشنل ڈیویلپمنٹ سے اسادزہ کی تربیت کروائی تھی، واجبات کلیر نہ ہونے کے بعد مذکورہ اداروں نے مزید تربیت سے انکار کر دیا اور لاہور چڑھیا گھر کا استحا حلاق حلاقت سردی کی شدت کی وجہ سے ہوئی، سام گھر میں مناسب ہیڈ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے استحا دم توڑ گیا